پاکستان پر ایک اور ایننگز کی شکست کے سائے گہرے وائٹ واش یقینی نظر آنے لگا ایڈلی ٹیس کے چوتھ روز 154 رنز پر آدھی ٹیم پاویلین لوٹ گئی اسد شفیق اور شان مسعود کی مزامت بھی کچھ دیر ہی چل سکی شان 68، اسد شفیق 57 رنز اور افتخار احمد 27 رنز بنا کر آسٹیلیا کی بہلی ایننگز کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ابھی بھی 75 سے زائد رنز درکار ہیں آرمی ایک میں ترامیم کے لیے حکومت کے سیاسی جماعتوں سے رابطے حکومت نے تین وزرہ پر مستمل کمیٹی قائم کر دی پرویز خٹک، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کمیٹی تمام ملاقاتوں پر وزیراعظم کو بھی اعتماد ملے گی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی کی آج اہم بیٹھک الیکشن کمیشن ممبران کی تائیناتی پر غور کیا جائے گا معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ادھر مشاورتی عمل میں تاخیر پر اپوزیشن نے آج سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ستر سال میں جو بیگار پیدا ہوا اسے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا سال کے احتطان تک سمندر صاف کرنے کی پالیسی لائیں گے وفاقی وزیر علی زیدی کی وحیراہین ٹونا کمیشن میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ فشلز میں چیلنجز سے نمٹنے اور چیزوں کو عالمی مارکٹ کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمرشل سیکٹر میں استعمال پانی پر ایک روپے فی لیٹر ٹیکس کا معاملہ سندھ حکومت نے کمرشل سارفین کو نوٹس جاری کر دیا سنتوں، سروس ٹیشنز، ہوتیلز، میڈرل وارٹر اور مشروبہ تیار کرنے والے اداروں کو نوٹس موصول فی لیٹر پانی پر پانچ پیسے ٹیکس دیتے ہیں ایک روپے ٹیکس دینا ممکن نہیں سارفین بھی ٹٹ گئے پلان کے مطابق انہوں نے کام نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا عام عوام کو ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی کہہ رہے کہ جون میں کبھی کہہ رہے کہ اگست میں کبھی کہہ رہے کہ مارچ میں یہی بسہ میں وہ لالی پاپ وغیرہ کلا رہے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا پشاور میں جدید سفری سہولیات کا منصوبہ شہریوں کے لیے دردے سر دوہزار سترہ میں بی آٹی چھے ماہ میں مکمل کرنے کا دعویٰ ہوا پھر تاریخ پہ تاریخ آتی گئی ڈیڈ لائن میں سات بار توسیح ہو چکی اب بھی یقین کرنا مشکل ہے کہ آئندہ برس بسیں چل پائیں گی یا نہیں شہریوں کا رد عمر نوجوانوں کا ایک اور دیرینہ مطالبہ پورا اسلامی بینکنگ کے تحت بلا سوت قرضوں کی فراہمی آئندہ ماہ شروع ہو جائے گی وزیراعلا کے پی محمود خان کو اسمان ڈال کی بریفنگ خیبر پختون خواہ سے پانچ ہفتے میں نوے ہزار درخواستیں موصول ہوئیں گیارہ ہزار خواتین نے بھی پروگرام میں نمائی دلچسپی ظاہر کی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ساڑھے پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس انتالیس ہزار آٹھ سو کیس سطح حبور کر گیا پشاور میں جدید سفری سہولیات کا منصوبہ شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے تاریخ پہ تاریخ پھر تاریخ ایک اور تاریخ دوہزار سترہ میں شروع ہونے والے منصوبے کو چھے ماہ میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا خیبر پختون خواہ حکومت نے چھے بار منصوبہ مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن دی سبائی حکومت نے آئندہ برس منصوبہ مکمل ہونے کی ایک اور تاریخ دے دی ہے تاخیر کے باعث منصوبے کی لاغت چھا سٹھ آشاریہ چار تین بلین سے تجاوز ہونے کا خطشہ ہے بی آر ٹی کی تکمیل کے لیے بیس اپریل دوہزار اٹھارہ کے بعد بیس مئی تیس جون اور پھر اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کی ڈیڈ لائن دی گئی دوزار انیس میں تئیس مارچ اور پھر اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائنز دی گئی منصوبے کی تکمیل کے چھے سنہرے خواب دکانے والے شوکدی سبزہی اب ایک اور ڈیڈ لائن دے بیٹے لیکن کمال ہوشیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی تاریخ نہیں دی شوکدی سبزہی نے ڈالر کا ریٹ بھڑھنے پر بی آرٹی منصوبے میں بجت کی نئی منطق بھی دے ڈالی یہ جو ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاز تین عرب بڑھ گئی دوسری طرف ہمیں ساڑھے تین عرب پونے چار عرب تک اس کی سیونگ ہو گئی کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے وزیر اطلاعات کی اپنی فراہم کردے اطلاع کے مطابق نومبر دوہزار اٹھارہ میں منصوبے میں رد و بدل کے بعد لاغت چیاسٹھ اشاریہ چار تین بلین منظور ہوئی وزیر اطلاعات کے مطابق اب تک پچاسی فیصد فنڈز کے خرچ سے منصوبے کا ستاسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے ان کے اس دعوے کو اگر درست مان لیا جائے تو صرف تیرہ فیصد کام کے لئے آہندہ مالی سال تک کا وقت کیوں کیمرمین نیاز علی کے ساتھ رحم یوسف زہی نائنٹی ٹو نیوز پیشاور ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اکتوبر دوہزار سترہ میں شروع ہونے والا پشاور کا بی ایٹی منصوبہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے پا رہا پشاور کے شہریوں کی اکثریت منصوبہ سے مایوس نظر آ رہی ہے اسی پر بات کریں گے وزیر اطلاعات کے پی شاکرت یوسف صاحب سے میں جائن کیا ہے شاکرت یوسف صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ فرمائیے گا کہ تاریخ پر تاریخ دی گئی اس منصوبے کی اور اب بلاخر کسی حتمی تاریخ پر کوئی فیصلہ ہو سکا ہے عوام کب یہ خوشخبری سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات کروئے کہ عوام مایوس نہیں ہے شاید آپ لوگ مایوس ہوئے ہوں گے عوام مایوس نہیں ہے میڈیا اس کو بار بار اٹھا رہا ہے اور تاریخیں خود دے رہا ہے ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی ہم اس پر کام کر رہے ہیں بہت بڑا پراجیکٹ ہے اٹھائیس کلومیٹر ہے تیرہ کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے تین کلومیٹرز کے اندر انڈر پاسز ہے تو ظاہر اتنا بڑا پراجیکٹ ہے اور یہ جو مائدہ ہوا ہے ایشنگ ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ وہ تقریباً دو آزار اکیس تک ہے تو دو آزار اکیس تک مائدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تین سالوں میں مکمل ہونا تھا اور اللہ کے فضل سے ہم اسی دو آزار بیس میں ہی اس کو مکمل کر لیں گے اور انشاءاللہ جنوری فروری تک اس کا کام کمپیوٹ ہو جائے گا اور کوشش کریں گے کہ فروری میں جو ہیں وہ بسے بھی چلا دیں اس کے اوپر اب یہ مہیرہ ڈیڑھ کی بات ہے اس کو اتنا اچھانا جا رہا ہے ظاہر ہم کسی میڈیا کے پریشر میں آکے کوئی اپنا اتنا بڑا پراجیکٹ تو خراب نہیں کر سکتے کوالیٹی اس کے دیکھنے پڑتی ہے اس میں شفافیت لانی ہے ہم اگر ہمارے کانٹریکٹر پر ہوتا یا پی ڈی اے پر ہوتا تو ابھی تک ہم سارے سٹیشنز بنا چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو مانیٹنگ سسٹم ہے وہ یہ کہ آپ پہلے ایک سٹیشنز بنائیں پھر اس کے بعد دوسرا بنائیں اس کے اندر ساری خامیہ دور کریں تو ان کا اپنے بھی ایک سٹینڈر ہے اور سٹینڈر کے مطابق ہم چل رہے ہیں میرے خواہد سے یہ دنیا کی انٹرنیشنل سٹینڈر کی بہترین ڈی ایڈی ہو گئی ہے شاکست یوسف صاحب اس میں رہنمائی فرمائیے گا کہ متعدد بار سٹیشنز کو بھی چینج کیا گیا ان کے روٹس بدلے گئے ڈیزائنز بھی بدلے گئے کیا اس سوالے سے بھی آپ پاس اطلاعات ہیں کہ کیا واقعی کوئی ڈیزائن چینج ہوا تھا اس منصوبے کا دیکھیں ڈیزائن تو وہی رہتا ہے ڈیزائن چینج نہیں ہوتا ہے جس طرح گھر کا بناتے ہیں اس کا انفرسٹرکچر کپیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب فینشنگ آتی ہے تو کوئی ایک رنگ دیتا ہے کوئی دوسرا دنگ دیتا ہے اس کو پسند نہیں آتا ہے سوال یہ ہے کہ جب ڈیزائن بدلے گیا تو اس پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ ڈیزائن اس لئے بدلے گیا کہ اس کی منصوبہ بندی ٹھیک نہیں ہوئی اس کی میٹریل کاسٹ بھی بڑی سٹیشنز کے روٹس بھی چینج ہوئے اور کسی ایک جگہ پر شاید جو میٹرو گزرنی تھی وہ بھی نہیں سہی گزر پائی کیا اس طرح کی بطلاعات ہیں آپ کے پاس یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انیشل جب لانچنگ ہو رہی تھی اس کے ایک مہنے ہے دو مہنے کی بات کی بات ہے اس کے بعد تو کوئی ایشو اس طرح آئے نہیں یہ ضرور ہے کہ کئی پہ تھوڑی بہت چینجز جو ایشن ڈیولپنڈ برینک کے کنسلٹنٹ ہے وہ آکے وہ ٹھیکے دار ان کے بیچ میں جو بھی ہوتا تھا وہ اس کے ڈیزائن میں نہیں کہہ سکتا کہ پورا ڈیزائن چاہیے معمولی معمولی تھوڑی سی جہاں کہیں پہ سٹیشن کے اوپر کوئی اگر خرابی نظر آیا کوئی ڈیزائن کے برعکس نظر آیا تو وہ ان کو کہہ دیتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر لے اس میں کاسٹ بڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے نہ اسے کاسٹ بڑھی ہے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا چمکنی سے لے کر آیا تباہ تک جو بی ایٹی ہمارے تھی ستائیس کلومیٹر وہ ہم نے ایکسٹینشن دے دی کارخانو مارکٹ تک ہو چلی گئے اس کی وجہ سے کوئی تین عرب کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ جو آپ کے جو ریپورٹر نے کہا کہ یہ منطق ہے کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا تو ہمیں سیوینگ ہو گئی تو یہ میں حیران ہوں کہ اس میں مزاق بنانے کی کیا بات ہے ہمیں جو ڈالر جس وقت ایک سو دس روپے تھا اس وقت ہمارا اگریمنٹ ہوا تھا پانسو کچھ اوپر میلین ڈالرز وہ ملنے تھے وہ وہی پیسے ہمیں مل رہے ہیں لیکن ہم نے کانٹریکٹر کو وہی پیمنٹ کرنی ہے پاکستانی روپیز میں جو ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے تو جو ہمیں ایک سو دس کی جگہ آپ مارکیٹ میں ہمیں وہ ایک سو پچپن روپے مل رہے ہیں تو وہ جو کانٹریکٹر کو دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں آپ اس کو کیا نام دیں گے سیونگ دیں گے کچھ اور نام دیں گے آپ بتا دیں مجھے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر چینل اس کو اٹھا رہا ہے کہ جی اس کا اپنا منطق ہے کہ جی اس میں سیونگ ہو رہی ہے تو اگر میرا منطق نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ اس کے ساتھ میں کیا کہوں گا اس کو صحیح شکت موسف زنی صاحب معاملہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ڈیلے ہوا اور ڈیزائنز بھی چینج ہوئے آپ نے کہا لاغت بھی بڑی میڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے میڈیا کیا دیکھ رہا ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہی ریپورٹ کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندے عرفان موسیٰ ضعی ایک سٹیشن پر موجود ہیں ان سے تازہ تین صورتحال جان لیتے ہیں آپ کو بھی آگاہی ہو جائے گی جی عرفان بتائے گا آپ اس وقت کہاں موجود ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے کیا عوام پریشان ہیں یا عوام خوش ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے آہ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں چغل پورا آہ سٹیشن پہ جو کہ ابتدا سے چمکنی کے بعد جو سٹیشن ہے وہ دوسرا سٹیشن ہے تائیس مارچ کو اس وجہ سے ابتدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا یہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جو مین کوریڈور ہے سیول ورک ہے وہ کمپلیٹ ہے صرف آئی ٹی کا ای ٹی سی کا جو کام ہے وہ رہتا ہے اس وجہ سے ابتدا نہیں کیا جا رہا ہے جو کہ مکمل ہو جائے گا اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چونکہ یہ صرف دوسرا ہے جس طرح شوکر صاحب نے کہا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیشن ہوں گے